بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا ایم ایس آفیس میں آپ انڈیکس کیسے بناتے ہیں یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے جب آپ بڑی بڑی بکس ٹائپ کرتے ہیں کمپوز کرتے ہیں یا آپ نے اپنا کوئی تھیسیز بنانا ہے کوئی اسائیمنٹ بنانی ہے اس میں ٹیبل آف کانٹینٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا انڈیکس کہتے ہیں وہ بنانا ہوتا ہے سپیشلی یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے میں آپ کے سامنے یہ سارپ سیجر کروں گا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز پتا ہو مٹیریل اب آپ کا اپنا ہوگا لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک پیراغراف دیتا ہوں یہ ہمارا پاس پیراغراف آ گیا ہم اس کو کنٹرول سی کرتے ہیں اور یہاں پر اس کو کنٹرول بھی کر دیتے ہیں اس کے ہم کوئی پانچ یا چار پیجز بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اپنے اس اسائیمنٹ کو ہم پیج نمبر بھی دیتے ہیں ہم یہاں سے اس کو پیج نمبر دیں گے اور پیج نمبر ہم اس کو فوٹر میں چلے جاتے ہیں فوٹر میں جا کے ہم اس کو پیج نمبر دیتے ہیں اور وہ ہم دیتے ہیں باٹم پہ باٹم پہ پیج نمبر جو ہے وہ آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں خوبصورت سائٹ پہ جیسے بھی آپ کو لگے مان لیجیے میں یہ والا رکھ لیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ میرے فور پیجز آ گئے ہیں یہاں پر اب مجھے اس میں ہیڈنگز بنانی ہے میں ایک ہیڈنگ بنا لیتا ہوں اور اس کے لیے میں اس پہ کلک کروں گا اور اس کو انٹر کر دیتا ہوں اگین میں اس کو ہیڈنگ بنا لیتا ہوں اور اس کے بعد انٹر کر دیتا ہوں اب یہ سمجھے یہ آپ کے پیرگراف یا وٹیور جو بھی آپ اپنا سائیمنٹ لکھ رہے ہیں اس کی ہیڈنگز ہیں اور آپ کے یہ پیرگرافز ہیں میں اس کو مختلف پیجز پہ بنا لیتا ہوں یہاں پر میں ایک بنا دیتا ہوں ٹھیک یور ڈاکومنٹس اس کو بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آتے ہیں پیج نمبر یہ در بنا لیتے ہیں اس میں میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتاؤں گا جو اپ ڈیٹ ہوتی ہے ایک تو یہ آپ ہیڈنگز بنا رہے ہیں اب یہ دیکھیں نمبر 3 4 پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم theme style کی ایک بنا لیتے ہیں theme and style یہ اب ہم پیج نمبر 4 اپنا چھوڑ دیتے ہیں یہ ہماری ہیڈنگز لگ گئی ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر automatically ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا لگ جائے اب یہاں پر ہم نے آنا ہے اور اس کو ہم نے اپنا content دینا ہے کہ یہ automatically اس کو لگائے وہ کس طرح اس کو table of content لگائے گا یہ اب ہم نے دیکھنا ہے یہ اگر آپ دیکھیں reference میں جا کے یہاں پر آپ کو ایک option نظر آتی ہے table of content یہاں پر آپ جاتے ہیں مختلف قسم کی headingز ہیں آپ کو وہ سب بتا رہے ہیں آپ کو کس طرح کا لینا ہے sub heading والا لینا ہے manual table لینا ہے automatic لینا ہے میں automatically table number 1 لے لیتا ہوں میں جیسی automatically table 1 لیتا ہوں اس نے اس کو درمیان بھی بنا دیا چونکہ میں نے اس کے لیے الگ سے page نہیں لیا تھا اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر start میں ایک page لے لیتے ہیں اور insert آپ page کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ page کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نیا اس کو enter مار کے نیچے لے کے جانا چاہتے ہیں اب وہ بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے ہوتے ہیں یہ اب آپ سمجھ لیں کہ page number 1 کے اوپر آپ کا table of content آئے گا reference میں جائیں table of content میں جائیں automatically table اٹھا لیں اب یہ آپ کے پاس ساری یعنی کہ آپ جو جو آپ نے heading بنائی ہے کس کس page number کے اوپر ہے وہ automatically آگیا ہے اب اس میں ایک اور ہم آپ کو addition میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے یہاں پر ایک اور اس کے بعد لکھا let's suppose میں اس کو copy کرتا ہوں یہاں سے copy گیا یہاں پر میں نے اس کے paste کر دیا اب ہم اپنے next page پر چلے گئے ہیں اس page کے اوپر save the time word اس کو بھی میں کیا کرتا ہوں heading منا دیتا ہوں اور اب میں واپس اپنے table of content میں آتا ہوں اور میں اس کو update کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا table of content update ہو جائے تو اس کو just click کروں گا table of content کروں گا اب یہ پلاس بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کسی بھی قسم کی theme and styles کے بعد کوئی بھی heading نہیں ہے تو پوچھ رہا ہے آپ نے page number update کرنا ہے یا آپ نے entire table کرنا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں آپ میرا entire table update کر دیں ok کروں گا تو آپ یہ دیکھیں اس نے automatically بتا دی کہ page number 7 پر بھی ایک اپنی heading enter کی ہے اور اس کا نام ہے save and time اب آپ اس میں sub بھی کریں گے تو sub headings کو بھی automatically اٹھاتا جائے گا تو یہ آپ کا table of content یہ جب آپ پوری اپنی assignment thesis یا اپنی book click لیں گے اس کے بعد آپ سب سے پہلے number پر page جو بلینک لیں گے وہاں پر آپ stable of content کو بنائیں گے ٹھیک ہو گئے جی امید ہے کہ آج کا lecture آپ کو سمجھ بھی آئے گا اچھا بھی لگاؤ گا اپنی دعا میں یاد رکھی گا جزاک اللہ اللہ حافظ